جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار برکرار نشتر اسپال ملتان میں مزید چھے نئے مریض ڈینگی کے شبہ میں داخل آئیسولیشن وارڈ میں چوبیس مریض زیر علاج پہاول وکٹوریا اسپال میں چوبیس گھنٹوں کے دران چھے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق رحیم بیار خان کے شیخ زیادہ اسپال میں ڈینگی کے شبہ میں پانچ مریض منتقل مزفرگر کے ڈیسٹک ہیڈکورٹر اسپال میں ایک ہفتے میں سترہ مریضوں کی ریپورٹ مس پت آئے ریجی خان کے ایسی آفیس میں تحصیل ایمیجنسی ریسپانس کمیٹک اینڈینگ ایسی عثمان جلیس نے اینٹی ڈینگی مہم کا جائزہ لیا تحصیل سے تین لاروہ برامد دو نرسریوں سمیت چھے دکانداروں کو نوٹسز جاری کر دیا گئے ایٹمولوجس فرحان ملغانی کی بریفیں مزمان جلیس کہتے ہیں ریجی خان تحصیل میں اینٹی ڈینگی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے شجاباد میں ان ستادہ ڈینگی مہم کا جائزہ اجلاس ہے ایس او پی کی خلاف برزی پر گزشتہ دس دنوں میں ملتان بھر سے تین سو پچھتر نوٹسز جاری بارہ بیلڈنگ سیل ایک سٹھ ایف آئی آر دارج اور دس افراد گرفتار ہوئے سیکرٹی ایم پی ڈی سائمہ سائید اور ٹی سی آمی خٹی کو اجلاس میں بریفنگ جنوبی پنجاب بیماریوں کے نرغے میں ڈینگی گیسٹو اور پولیو وائرس کے بعد شہر میں سنڈروم وائرس پھیلنے کا خدشہ سنڈروم وائرس حج اور یو اے ای سے آنے والے افراد میں مل سکتا ہے ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب نے تمام میں ایس او ایم ایس اور چیف ایگزیکٹیو ہیلتھ کو خط لکھ دیا ٹیسنگ اسطالوں کی نزکاری نامنظور نامنظور نشتر اسطال ملتان کے ڈاکٹرز کی ہر تال تیسری روز بیجاری آؤٹڈور وارڈ آپریشن سیٹر سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ میں کام بند رہیم یار خان کے شیخزید اسطال میں بھی ڈاکٹرز کا احتجاج روزانہ سات ہزار سے زائد مریض علاج سے محروم لواحکین پریشان پولیو کا مکمل خاتمہ ایک قومی فریصہ بہاولپور میں پولیو کے خلاف خصوصی مہم تیسری روز بیجاری ڈسٹرک وارڈینیٹور پریونٹیو پروگرام ڈاکٹرز آخر علی کیسے ہیں چار روزہ مہم کے دوران ترانوے ہزار بچوں کو پولیو کے خطرے پھلائے سائیں گے پہلے دوروز کے دوران پچیس والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے خطرے پھلانے سے انکار کیا غربت اور غزائی کلک مٹانے کا میشن بہاولپور میں پاکستان تحریک انصافت کے مرکزی رانوما جانگیترین نے مرگی پاو سکیم کا افتتاق کر دیا جانگیر ترین کا اگلے ہفتے سے پرمیٹ روزن رون کا کام شروع کرانے کا اعلان کہتے ہیں مشکل حالات کے باوجود لودھرہ میں نئے منصوریں لا رہے ہیں جانگیر ترین شاہ محمد قریشی کے ساتھ مل کر پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے کوشہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے غربہ کو سستے گھر دیا جائیں گے سپیرو بسیز کی منصوری ہو گئی ہے بہت جلز چلنا بھی شروع ہو جائیں گی سبائی وزیر میاں محمد و رشید نے لودھرہ سے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا آغاز کر دیا سکول اور اسپتالوں کی تعمیر کا کام جلد شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں سہیت کے بجھٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی تھی اور وزیر علاقہ بہاول پورتہ لودھرہ پیس اکتوبہ سے بس سروش شروع کرنے کا اعلان احمد پور شرکیہ کے طلبہ فریشان چودہ سے پدرہ لاکھ والی عبادی کو بس سروش سے محروم رکھنا نہ انصافی ہے طلبہ کا بس سروش کے روٹ کو احمد پور شرکیہ تک بڑھانے کا مطالبہ